ہمارے ساتھ اسٹینڈ کار رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ بسیر پر شہر میں ہم جو قیلے ایم پی اے صاحب اپنا قیلہ جیتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سخت مقابلے کی طرف ہو اور انشاءاللہ اللہ کے قرصے میں امید ہے کہ ہم بسیر پر شہر کو بھی جیتیں گے یہ کا پور امید ہے کہ سیر پر سے آپ وہ انشاءاللہ جیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے قرصے میں جیتے ہیں باقی رتائط اور آپ کے پاس باقی منڈیاں کبھا شہر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ابھی اتنی زیادہ پوزیشن اچھی نہیں ہے میں حقائق پر گفتگو کرنے والا بندہ اور سے میری جو پلاس پوائنٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو مٹھاؤں گا اور جو مائنس ہوگا وہ بھی مٹھاؤں گا اچھی کہ بات ہے کہ ہونے چاہیے اسیاس میں بھی حصول ہونے چاہیے یہ بھی کوشت ہے ہم منڈیاں کا بات میں دوستوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو اپنا نکتہ نظر بتا رہے ہیں اور کافی دوست ہمارے سر بھی کرتے ہیں پاہتا رہے ہیں کافی دوست کافی دوستوں کے پاہتا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسلر جو ہوتے ہیں نا یا چیرمنٹ ہوتے ہیں ان کو عوام منتصف کرتے ہیں کانسلر یا چیرمنٹ خود باند بنا کے لیے آ جاتے ہیں عام بندہ مطلب میری یونئر کانسل میں میں ایک پتھان بیٹھا ہوں میرا پتھان بیرنی کے ساتھ لگا تو میرا ایک ووٹ ہے اور مجھے یہ غریب آدمی ووٹ دیتے ہیں مجھے غریب آدمی ووٹ دیتے ہیں یہ ووٹ پاور تو ہے ان بندوں کی جو ہمیں منتخب کراتے ہیں اور اللہ کے فرض سے جتنی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان بندوں سے سپورٹ مل رہی ہے نا اتنی میرا خیال ہے کسی کو اور کوئی شاید ابھی اس حلقے میں وہ قدیر آئی نہ مل رہی ہو جو مجھے سپورٹ مل رہی ہے میرے پاس بہتے کپڑوں والے آتے ہیں پھوٹے پھوٹے والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب کسی ٹھلینا پہنا مہتا ڈکمپینڈ شروع کی تیپلو کا یہ نہیں کہتی کہ جو غریب لو تو آپ سے جی اللہ کے طرح سے آپ اس حلقے میں خود ایک سروے ٹیم بنا دیں جو آپ کو بالکل حقیقت کا ادراب کرائیں گی اور اس کے علاوہ کہیں ہمارے ساتھ میں کچھ چیز میں ہوں میرے کانیپل یون کونسورٹ کے چیز میں ہوں یا بہری آتے ہیں اس طرح اور بھی ہیں تو میں وہ نام ابھی نہیں لینا چاہتا کہیں جیتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں کہیں آرے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کے کرم سے ہمیں رسپانس بہت اچھا ہے بہت اچھا رسپانس میک رہا ہے یہ ہو سکتا ہے میری کچھ سنگی ہو الیکشن میں یہ نکل جائے لیکن میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ لوگ جس طرح ہمارے ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں اگر ان لوگوں کی تو آپ کو ہاتھ پر دورا نہ اتر سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی کوئی حق نہیں بہتا کہ میں سمجھتے ہیں نئے ساتھ میں خان صاحب وہ جو ہمارے علاقے کی سیاست ہے یہ نادی سیاست ہے سونگ سیاست ہے یہ چھوٹی موٹی کسی کو موقعی مل جاتی ہے اس پر لوگ اپنے کو بھی دیتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جس صاحب وہ کہہ دے گے یہ جو راپے کے قریب لوگ ہیں جن کے قوم مدتہ میں مطابق بھی آپ کو اپنے سپورٹ کا جیٹیم کرنا رہے ہیں کیا آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی تنگل سے اسے قریب لوگوں کو نتا سکیں گے اور یہ جو جن کے ذہن پر یہ سونگے منداری سوارٹ دکھا ہے اور اس کے بدائے گوٹ دے دیتے ہیں ان سے بھی کپلی سکھی کیا ہے ان کا بیگروند کیا ہے یہ پیشلی الیکشن ان کے پاس دیکھنے ٹک پر رہے تھے یا اس سے پیشلی الیکشن میں یہ کام کر رہے تھے آج یہ چٹے سوچ کے اگر کسی قوالٹی کے اطلاع میں آنے کے زیادہ جیٹین ہوں تھی کہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ایسی لوگوں کے جنگل سے ان لوگوں سدھے سادھے جو لوگ ہیں ہمارے لاکھے کے لوگ ہیں تھوڑا بڑا مچھے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو آپ کسی موٹی پڑا سکتے ہیں میری تو سادھا سی بات ہے صحیح نہ میں لفاظی کا قائر ہوں اور نہ مجھے لفاظی آتی ہے میرے تو میں سٹیٹ فارپل بھی شکو کرنے کا قائر ہوں صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو میں تو سوچ لے کے ہیں میری جو ذاتی سوچ ہے اگر میں بھی اس سسٹم کو یہاں بریکنا تاکسا دینا تو فیلے جہاں پر کوئی بیتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ہم یہ عظم لے کے آئے ہیں کہ ہم نے اس حرکے کی سیاست کو بیائے روک دینا ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کہ لوگوں کو کچھانا کچھانے کے جنگر سے ہماری سیاست کچھانے کے انکر بھی گھومتے ہیں باہر یہ ہے کہ میں آپ کی بات دلوستا ہے میں آپ کی بات تو یہ کاؤنٹر کرتا ہوں کہ میں واحد چیر پہن ہوں یا ناظم ہوں جو چھے چھے پینے تھانے ہی نہیں کرتا صحیح یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر تم بتا جائے گا وہ کہتا ہمارا تعالی میں تعالی تو ہو اور اللہ کے طرف سے اس لئے ہمیں مرتی ہے ہمیں پتا ہے ہمارے بیائے پتا ہے ہمارے بیائے پتا ہے ہمیں دیتے ہیں وہ اس لئے دیتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ یہ صاحب کو پتے ہیں اور انہوں نے جھوٹ میں پتے ہیں اگر ہم نے کسی بندے کی فیور بھی لینے ہیں تو انہیں یہ بتا کے لینے ہیں کہ اس نے اس کی غلطی ہے اس میں آپ تمہیں ارمان کر سکتے ہیں صحیح اچھا ہمارے حلقے میں دو پال صحیح پتے ہیں ایک تو اپنے پاس ہی جسے میاں موجود ہوتے ہیں اپنا صحیح کاٹھا کاٹھا اسے کسی کو بھی انکار نہیں ہیں وہ کی موجود دیں سکتے میں اور تب ہی حال میں جو دن قبل ہوئے ہیں نقی کرنے اُو ٹی اُو ٹی اٹھا ہی اے اے اِنپ ٹی اے جی اے پھار ہوئے ہیں اے ایپ ٹی اے پہ ٹی اے پہر ڈی ایپ اٹھا تو اند لوگوں کا اپنا کیا کرنے پھر الیکشن رڑنا ہے تو کچھ ساکک reclاب کرنا ہے پھر اس میں تو سوچنے پر تو بات ہوئی ہے جی وہ بزرق سیاستان ہے ہمارے قرآن سیاسی مطلب جو ان کا قدقات ہے وہ پاکستان کی سیاست میں چاند نمائیہ سیاست دان ہوئے ہیں تو وہ اپنی جماعت میں سٹینڈ کر رہے ہیں تو کال کو یہ تو الیکشن کے دیگر جب نزدیک آئیں گے ہو سکتا ہے وہ حالات کی وجہ سے کوئی تبدیلی جائیں تو ابھی اس سے بات کرنی قبل آز وقت ہے بہت ہم نے اپنا الیکشن رہنا ہے اور وہ اپنے ایک پارٹی سے برو نہیں تھے کا اپکٹی ملے جی انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میں دوزار لوگ بھی چھوڑا ہے ہم نے دوزار تیرہ بہت پارٹی ہم سے تو دو دفعہ آپ نے چھوڑا ہاں جی برکل قربانی تھی کسی دفعہ آپ اپنا حکم آگرہ ہیں یہ اپنا حکم آگرہ ہے پارٹی سے اور اپنی پارٹی میں رہے کے ہم نے جن کو جینج کرنی اور لڑائی کرنی ہے دو دفعہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن آپ واجب میں پڑے رہے ہیں جی بلات جیسے بھی رہے ہیں آپ اسی دفعہ آپ پھر اپنی پارٹی سے اپنی قرارہ سے اپنا حکم آگیا ہے جی بلکل اگر آپ کو بھی آپ کے ساتھ کوئی جھٹی ماری جاتی ہے یا کوئی آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا پھر آپ کہ پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں گے کہ اینڈا کلائے اور کیا ہونا چاہیے آخر یہ سوال ہم نے کہے گے وہ ایک مفروضہ مجیار کرتے ہیں مفروضہ کے اپنے بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پارٹی اکٹر سے ٹکٹ نہیں ملتا میہ مردود بھٹو پیپل پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک مفروضہ ہے میہ مردود بھٹو پیپل پارٹی چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پھر پارٹی اکٹر سے کسی وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میہ مردود بھٹو آپ سے کہیں کہ آپ کو مدرورے اینڈا میں آپ کے ساتھ ایک تہم فولایاں مزارے سے یہ ابھی تک تو میرا کوئی کسی قسمت کا اپنی اکمار سے بارٹی سی قسمت کا کسی بندے سے بھی کوئی رابطہ ہے میں نے پہلے بھی آکھ رکھتا ہے کہ درے پہ جائے گا اپنے اکمار پہ رہے گا تو مرکی سیاست میں کوئی بات ہاتھ بھی نہیں ہوتی سائے تو کچھیں آگے جا کے دیکھ سیں کہ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں کہ جو پھر بہتر ہوتا انشاءاللہ اداختے کے لیے جو بہتر اداختے کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اپنے ایڈی پیٹ لوگوں کو اور پاکستانی قوم کو آپ جو مسجل آپ کو ملتا جاتے ہیں بس صرف ایک ہی بات ہے میری کہ جھوٹ سے بچیں جھوٹ سو درائیوں کی جا رہے ہیں اگر آپ ایک جھوٹ سے بچ جائیں گے تو سو درائیوں کی جا رہے ہیں ناظرینوں آپ نے اس بات انباز خان صاحب کا اپنے انٹرویو سنا اپنے اکسیرے ساتھ کو پروش کریں ایک بات تو میں نے بھی آج محسوس کی کہ کافی سیاستانوں سے نوارات بھی آفتہ رہتا ہے اور آدھا ہم ان سے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں دیمرا سٹارٹ ہوں سے کبل بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے بات دے انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا جو میں کہوں گا تو میں اس بات سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہوں تجھ گنا نا ہمارے اس ملک میں ہمارے اس معاشرے میں ایسے سیاستانوں کی عشر ضرورت ہے جو حقائق پر گفت کریں جو جھوٹ سے پریز کریں کیمرے کے سامنے بھی اور کیمرے سے حقائق بھی جو عقیقت بیان کریں جو منفی سیاست کی بجائے مصفت سیاستوں کو فدوان چاہتے ہیں ایسے سیاستانوں کی ضرورت ہے جو غلیب عوام کے جو سمجھتے ہوں جو غلیب عوام کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہوں اور جو اپنی پالتی اور اپنی کمیٹ پر پوری طرح قیم رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرح تھوڑا سا مفاد نظر آئے تو حلف اٹھا کر بھی دوسر طرح چلے جاتے ہیں اور جب وہ مفاد آئے پورا ہو جاتا ہے تو پھر آگے نئے منطل تلاش کرتے ہیں نئے راستے پر چال پڑتے ہیں جس فالٹی پر اقدار میں آنے کی چانسوں زیادہ ہوتے ہیں وہ منہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح بھاگتے ہیں دوڑ کر جاتے ہیں ان کا ٹکٹ آسل کرنے کی پروشید کرتے ہیں کیونکہ بنظر آ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا دور فلان فالٹی کا ہے فلان سیاسی فالٹی کا گروت آئے گئے گی تو جب یہ سارے بالات بڑھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ عوام پیچھے رہ جاتے ہیں ملک کی مسائل پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ سیاستان جو مفاداتی ہوتے ہیں وہ اپنا مفادات پورا کر لیتے ہیں لوگوں کا گنے سوچتے ہیں عوام کا نئے سوچتے ہیں شہر شہروں کا نئے سوچتے ہیں ملک کا نئے سوچتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو منصف کیا جائے ایسے لوگوں کو گروت دیے جائے جو اپنے مفادات سے بادہ درو کر غریب لوگوں کے لیے سوچیں غریب عوام کے لیے سوچیں ان کا گروہ کے لیے جائے انہیں سوچتے ہیں تو ایسے لوگوں کی یقینہ نہ ضرورت ہے تو آج اس بات کے ساتھ ہمیں اپنا احسام کر دیں کہ جیدے خان صاحب نے کہا کہ ضرورت سے نچیں سچ بولیں تو خان صاحب کو سچ بولنا چاہیے سچ کا احسام کرنا چاہیے سچ میں ہی عظمت ہے اور سچ میں ہی پہتری ہے سچ میں ہی کام یا پیئے جود کے پاؤں نہیں ہوتے یہ ایک میں ایک چھوٹی چیز بات او کرنے ساتھ کو اینڈا ہوں اس نے کہا اگر میںنو عزی بیٹری ضرورت ساتھ نہیں ہے آیا اگر آف جھو کرنا عزی بیٹری ضرورت ساتھ موڈا ہے موڈا ہے